اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے قریب ہوئے اور اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے پڑی حد کی بیری کے پاس اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا انہوں نے نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہیں اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بدھ کہیں خدا ہو سکتے ہیں دیکھو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کیلئے بیٹیاں یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض ذن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موصوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو وہ ہماری یاد سے روک گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھچک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عامال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اشتناب کرتے ہیں جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے بھل تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا یا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی ابراہیم کی جنہوں نے حق تاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شہرہ کا مالک ہے اور یہ کہ اسی نے آدھے اول کو ہلاک کر ڈالا اور حمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا ان پر چھایا جو چھایا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریبہ پہنچی دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے انکرینِ خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو ہستے ہو اور روتے نہیں تم غفلت میں پڑ رہے ہو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو